اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ لئے دیمار پڑا خوش آمدی دوستو آج کا دن بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ حال یہ میں میرے چینل کے ورن کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں ویسے تو ورن کے سبسکرائبر یوٹیوب کی بڑی سی دنیا میں چھوٹا سا نمبر ہے لیکن یہ بات میں جانتا ہوں اور میرے سپورٹرز جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لئے کتنی ساری محنت کی ہے تو سب سے پہلے میں تھینکیو کہنا چاہوں گا اپنے ان دوز کو اور فیملی میمبرز کو جنہوں نے ہمیشہ میرے کانٹنٹ کو سپورٹ کیا اور اس چینل کے اوپر اپلوگیٹ انفرمیشن کو آپ تک پہنچایا you guys are a truly blessing چیتے ہو آپ لو اللہ آپ سب کو یہی پوش رکھے اور ہمارا چینل برو کرتا رہے اگلہ تارگیٹ 10 کے سبسکرائبرز کا ہے تو keep supporting and we will achieve this milestone too دوستو ایک مزید کی بات بتاتا ہوں جب میں نے اپنی last ویڈیو ارٹول غازی انیلیسس اپلوڈ کی اس کے بعد میں نے اپنے سبسکرائبرز کو unhide کر دیا اس کے چند دن بعد مجھے ایک فون آیا السلام علیکم میں مرسن صاحب بات کر رہے ہیں جی کہیے سر آپ کے ایک پارسل آیا ہے آپ اس وقت کہاں ہیں میں گھر کی طرف جا رہا ہوں پھر جب وہ پارسل مجھے ڈیلیور ہوا تو اس کے اندر ایک بہت ایک عبصورت سا کیک تھا جس کے اوپر لکھا تھا from your biggest friend یہ کیک میرے چینل کے ون کے سبسکرائبرز کی سیلیبیریشن کا کیک تھا یہ کیک جس نے بھی بھیجا I don't know boss آپ کون ہو لیکن اس گیسچر کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا کیک بہت زیادہ ڈیلیشیس تھا کیونکہ سبسکرائبرز پر دوبارہ رجئے گا دوستو اللہ نوید اہمر پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہو اس کے میں انفرمیشن نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا تو آج جو میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو ویڈیو سٹارٹ کریں تو دوستو کیا آپ کو پتا ہے ہمارے زمین کا ہم سایا سیارہ مریخ یعنی کہ مارس پچھلے لاکھوں سالوں سے ندیوں تالابوں اور سمندروں کا استعمال کرتا تھا لیکن اب اس کی سطح پر پانی کی فراہمی نہیں ہے یہ سیارہ آج بھی غیر آباد اور ویران پڑا ہے اگر ہم مارس پر کھڑے ہو کر آسمان میں غور کریں تو ایک ستارہ نمائی روشن نکتہ نظر آئے گا یہ چھوٹا سا نکتہ ہماری زمین ہے مارس سے لاکھوں کلومیٹر دور واقع اس سیارے پر زندگی پروان چڑھ رہی ہے دوستو مارس کا نورت پول بھی ہماری زمین کی طرح برف سے ڈھکا ہوا ہے گویا نورت پول پر مارس کا سارا لکویٹ برف کی شکل میں جمع ہو گیا ہے مارس پر ریت کے طوفان آتے رہتے ہیں لہٰذا یہاں ماحول زیادہ جگہوں پر ہمیشہ ریتیلہ رہتا ہے یہاں کی گریوٹی زمین کی گریوٹی سے 38% کم ہے لہٰذا کئی بار مہینوں تک فضا میں دھول رہتی ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات سورج کی روشنی بہت دیر سے مارس کی زمین تک پہنچتی ہے 2017 میں تو اتنا بڑا ریت کا طوفان آیا تھا کہ سورج کی روشنی چھ مہینے تک مارس کی زمین تک نہیں پہنچ پائی تھی یہ طوفان 25 ملین مربع کلومیٹر پر پھیل گیا تھا اس صورتحال کی وجہ سے ناسا کا بھیجا ہوا روور بھی سولر بیٹری چارجنگ کی ادم دستیابی کی وجہ سے رک گیا تھا ایسے ہی ایک طوفان نے کچھ وقت کے لیے پھر سے سر اٹھا لیا تھا جس میں ناسا اپنا روور کھو بیٹھا تھا جون 2001 میں یہاں ایک طوفان آیا تھا جو 55 کلومیٹر اونچی خاک پر مشتمل تھا یہ طوفان مارس پر چھا گیا تھا اور مارس کی زمین کا معاینہ دور بین سے کافی دیر تک نہیں ہو پایا تھا مارس کے انوائرمنٹ میں 95% کاربن ڈائے اوکسائیڈ ہے اور یہاں کی ہوا انتہائی پتلی ہے سورج کی سرخ کرنے اس کے ماحول میں آسانی سے گھس سکتی ہیں مارس کی ریت میں آئرن اوکسائیڈ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سطح سرخ دکھائی دیتی ہے مارس پر اولمپس نامی ایک آتش فشا پہاڑ ہے یہ نہ صرف مارس کا بلکہ سولر سسٹم کا سب سے بڑا پہاڑ ہے یہ پہاڑ 22000 اونچے ایوریس سے تین گناہ زیادہ بڑا ہے مارس کا ٹیمپریچر ہمیشہ سرد رہتا ہے یہ بیس سے مائنس 125 ڈگری سیلسیس کے اردگرد رہتا ہے مارس کا ساؤت پول بھی بڑف کی چادر سے ڈھکا رہتا ہے آج ہم اس سرخ سیارے پر زندگی تلاش کر رہے ہیں ابھی بھی اس آمنے سامنے کی دنیا سے بہت سے رازوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے ماضی میں یہاں زندگی ہو سکتی ہے یا پھر زندگی مریخ کی سطح کے نچلے حصے میں بھل پول رہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب پتہ چل جائے گا آج کی ویڈیو کے لیے دوستو اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے تاکہ ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ